ایس اتیاسک اصطان تے جوڑی ساری پانتھ دی نمائندہ جماعتہ دے ریپرزنٹیٹیو سن سماج یانک سنگھ جتھے بندیاں فتح دی سانج کریئے واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح پریزیڈنٹ ایس جی پی سی تامی صاحب نے جڑی گال شروع کیتی سی کی مسلا دے سمیچ بھی جدو پنچ وکھریوا آ جاندہ سی تے اکال تک تے آکے فیصلہ ہوندہ سی گا آج اس ہال دے وچ اسی الگ لگ تارمک جتھے بندیاں پولٹیکل جتھے بندیاں نو ریپرزنٹ کر دیاں اور آپ پوچھ ایک دو جدے خلاف الیکشنا لڑیاں نے کل نو فیر بھی لڑنیاں ہونگیاں لیکن میں سمجھنا جڑی کال جہدہ رکالتک صاحب نے دیتی ہے کی بندی سنگھا واسطے قوم نو کچھ ضرور سوچنا چاہیتا ہے میں اگر بھی ذکر کیتا ہے کی چوراسی دے دہاکیچ اسی نبے دے دہاکیچ جڑے لوکانوں جڑے سنگھا نوں جیلناج پایا گیا چوٹھے بناوٹی کیس پا کے یا جنا نے کچھ قوم واسطے کیتا بھی او کوئی جرائم پیشا لوگ نئی سن کرمنل نئی سن آج پچی سال ہو گئے تی سال ہو گئے لیکن انہوں پیرول نہیں دیتی گئی ایک دن دی انہوں دی رہائی جڑی ہونی چاہی دی سی کی او نہیں کیتی گئی میں سمجھ دا کہ کتے نہ کتے اسانو اپناوی قصور سمجھنا چاہی دے پنجاب نے وی سالہ جڑا دکھان سیا سی کا تے اسی آنکھ دیا کہ پچی تو تی ہزار نوجوان مریا پنجاب دا اے یاد رکھے ہو دلی دے وچ تین دینا چھ پندرہ ہزار بندہ دلی دے پنجابوں بار مار دیتا گیا سی کا اور اتھے بے کے لڑائی لڑی جتھے سب تو زیادہ سیکھ دلی نے سیا سی انیس سو چورہ سی دا جے سجڑ کمار نے اندر پا سک دیا سوچ دے سی نا دو کے انٹیلی اندر نہیں جا سکتا آج کتے ہیں تین سالہ تو بیٹھا جے نبے نبے بندے اندر جا سکتے ہیں سزائے موت ہو سکتی ہے تو میں سمجھ دا قوم نے ایک جو ڈھوکے لڑائی لڑی آج پھر موقع ہے کی اسی بندی سنگھا واسطے جو کرنا چاہنے ہیں دلی کمیٹی دی سیوہ دوران پاوے نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن جانا پاوے ہوارا صاحب لئی راجوارا صاحب لئی لہوریا صاحب لئی جیڑے جیڑی سہولے جیل منا کر دی سیوہ واپس لے کے دیتی پاوے ہائی کورٹ تو لئی پاوے نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن تو لئی اینے چار سی کہن دی ہے پچیس سال دے بعد رہائی ہونی لازمی ہے پاوے او سڈیشن دے کیس ہونی پاوے ہو اے جنہوں اتنکواد کہن دے نے اسی اسنہوں نا ماندے ہوئی ہیں میں سمجھ دا کہ آج یہ ایمپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہیا اے جے سپریم کورٹ نے پرسو بیان دیتا ہے کہ سیڈیشن دے کیس جیڑے نے اے سو سال تو پرانا قانون ہے اے اس نے دوبارہ ڈیبیٹ ہونی چاہی دی ہے اے کیوں ایک قانون آج تک چل دا پیا ہے میں سمجھ دا آج میں ایک تجویز دینا چاہنا کیونکہ اپنا کھال لیے تھے اپنا پڑاس کٹ کے نہ جائیے میں بینتی کروں گا جہدہ رکال تک صاحب نو اور اے جی پی سی دے پردان صاحب نو کی اور پردان صاحب خود وکیل نے میں سمجھ دا ہوا کی اسی آج یونیفائیڈ سیول کوٹ دی گل کر دیا اترا کھندی الیکشن آج بی جے پی جت دی ہے کیوں نہ دے جیڑے چیف منسٹر سے مکہ منطری سے انہوں نے آکھا ہے کہ میں یونیفائیڈ سیول کوٹ ایمپلیمنٹ کران گا میں پچھنا چاہنا کہ یونیفائیڈ پریزن کوٹ کیوں نہ ایمپلیمنٹ ہووے اے کیوں نہ بنایا جاوے اور ایک کونسٹیچیوشنل امنٹ ہے تامی صاحب اے توانو لیڈ رہنی چاہی دی ہے کیونکہ یہ کورٹ دے وچھ سانو سپریم کورٹ جانا پہے گا کہ سانو یونیفائیڈ پریزن کوٹ ہووے یا جیڑا جیل منویل ہے اور دی امنٹیمنٹ جیڑی ہے اور لازمی ہے کہ جی میں ایک تصور کیتا کہ نہیں کیتا چلو سانو ٹانگ دیتا گیا پر پچیس سالہ بعد میری کوئی سنوائی تا ہووے میں سرکارہ دے رہیم تے کیوں ہوا میں پولیٹیشنہ دے رہیم تے کیوں ہوا منویے سوچ کے کیوں فیصلہ کیتا جاوے کی اے دنوں میں چھڑ دیتا تھے میرا ووٹ بینک خراب ہوئے گا افسوس سادھیا سرکارہ میں لے بھی اے ہو جیا محول سادھی افسر کریٹ کر دے رہے لیکن جی تابی صاحب آپ کا کامیاب ہو جانے ہا یونیفائیڈ پریزن کوٹ بنان دے وچ کسے سرکار لو پچھڑ دی لون نہیں کسے پردانمت نہیں کو جان دی لون نہیں اور اے صرف سکھا لینی ہوئے گا ایک کسے رب دا کوئی کہتی ہوئے جس لو جیل دے وچ پایا گیا ہوئے اوہ رہا ہوئے گا جدو دا وقت آئے گا میں سمجھ دا آج آپ سارے تھے کٹھے ہوئے ہیں میری بینٹی ہے ایس جی پی سی جیڑے بندی سنگھ اندر نے انہا دے پروار دی پینشن انہا دے پروار چو کسے نوکری اور لیگل ایڈ اے جیڑا بھی فیصلے تو اسی لوگے میں پلٹیکل فیصلے دی گل لی کر رہا میں پنتھت فیصلے دی گل کر رہا جیڑا پنتھت فیصلے دی گل کر رہا جیڑا پنتھت فیصلہ تو اسی لوگے اسی تو آڑے نالا میں اپنی پارٹی والوں میرے آگو سینئر آگو سارے تھے آئے لے میں ایس گل دا وشواش دوانا چاننا اے جیس سرکارہ دی دسکریشن تے رہے گا تے پھر سنگھا لو پروار تے رہائی نہیں ہوئے گی اے تھے رام رحیم بار کے ریپس دی رہائی ہو جائے گی اے تھے کشوری علال جیڑا بوچر سی تر لوگ پریدا اوہ دی رہائی ہو جائے گی لیکن ساڑے سنگھا دی رہائی نہیں ہوئے گی اسی دلیل ہے کہ اے بڑیاں لڑائیاں لڑیاں انہاں سنگھاں واسطے میں سمجھ دا ہوا میں بلک بھی سرکار لو بھی یہ کہنا چاہنا میں آج بہتی سرکار ہوئے کیجری وال سرکار ہوئے کہ آج پروفیسر پولر دیا پانچ پانچ میٹھ گا سنٹینس ریویو بوٹ دیا ہو گیا لیکن چھڑیاں نہیں گیا فیصلہ سینٹر سرکار نکال لیا سی گا راجوہرہ صاحب دا فیصلہ رکھ دا ہے ووٹ بینک سوچ رہی ہے میں ایک بینتی ہور کرانگا آج آپڑی سرکار دے جڑے مکھی نے کی بیر بھانی کر کے سانو سمجھ آن دی اسی دلیج تو آڈے کلو ایس آئی ٹی بنوائی موڈی سرکار تو اسی افغانی سکھا دے کام کرائے لیکن میں چاہاں گا کہ سرکار سے دی قوم نہ گال کرے آج بڑے پنس دے دھوکھی جڑے سرکار دی گڑیج بہے جاندے نے جدونا نو موقع ملدا ہے پنس نل گداری کردے نے اے سرکار آدے جڑے مکھی نے سمجھ لے انہ دی چولیج کو راج سبا پا دے ہوگے گورنری پا دے ہوگے لیکن اج جے تسی چاندے ہو قوم دے نال صدہ اپنا جڑا چپٹر ہے او دے چھنٹ پانی چاندے ہو سکھانو مین سٹریم دے وچے تسی ٹھنٹ پانی چاندے ہو لہانا چاندے ہو تے موڈی سرکار ہووے کیجری وال ہووے صدی قوم نال گل کرے وچولیا نال گل نہ کرے جڑے توڑے توڑی بن کے توڑی گڑیاں چڑ گئے نے میں ایک وری فیر تنواد کردہ جہدر کالتکس صاحب دا اور تامی صاحب دا اس جی پی سی دا جنہا نے اج موقع دیتا اس ہال دے وچاہ کے اسی سارے ایک قومن ایجنڈے تے کٹھے ہو جئے الیکشن آن گیا لڑاں گے آپ پوچھ فیصلے نہیں ہوڑ گئے ووٹا بھی پہن گیا لیکن قوم دا جتے مسئلہ ہوئے گا اسی ایک کا ساڑھا گرو گرن صاحب ایک ہے ساڑھا ترم ایک ہے ساڑھے پاوے وکھرے 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 ہو سکتے اکھیلی گال کہہ کے ختم کرا جلزین پندرانے آدھی تی گفتاری سی وی ستمبر انیس سو ایک آسی اس ویلے میرے پتا جہدر سنتوک سنگھ کالی دال دے اُلٹ سن ایک کو سٹیج تو سنت پندرانے دی گفتاری تے پاوے ٹوڑا صاحب ہون پاوے لونگوزوال صاحب ہون جہدر سنتوک سنگھ ہون کٹھے ہو کے اوہ سٹیج تو بولے سی اور اوہ تین منٹ دا لیکچر بنو نی پول دا جہدر سنتوک سنگھ دا انہا آکھیا سی کہ اے سنت جنرل سنگھ خالصہ پندرانے اے قوم دا جگر ہے اور جے سرکار نے قوم دے جگر نو گلت آتھپان دی کوشش کی تی تے سرکار پسم ہو جائے گی آج تو آڑے سامنے ہیں کیوں کانگرس دی سرکار کتھے چلے گئی ہے انہا نے قوم دے جگر نو آتھپایا سی آج فیر ہو ہی حالات نے ساڑے مسئلے حل ہونے چاہیے دینے ساڑے قوم دے اشوز حل ہونے چاہیے دینے بہت بہت تنواد وائی گر جی کا خالصہ